ملائک ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مٹی ٹاس بے آپ لوگوں کا سواہ کرتا ہے نمیدن ہے آپ کا دنے وارہ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں کمنٹس بھی کرتے ہیں تو دوستو آج ہم جس جگہ میں موجود ہے یہ ہے انشاءاللہ مربا کے چند قدم کے فاصلے کے پیچھے یہ تو آپ لوگ سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی والے بیٹن کو ضرور دبا دیا کریں تو دوستو آپ کا بائی ازان ایک دان شاندہ جندہ بات کے ساتھ نئے ویلوک شروع کرتے ہیں نئے ویلوک نام ہے ٹوم محابتھان یہ جگہ سنگھ پورے کے پاس ہے محابتھان کا ٹوم لیکن اب یہ نام کا ٹوم ہے لوگوں نے جو انا ادھر غیر قنونی جو انا بادکاری کر کے سب اس مقبرے کی جگہ کو اپنے گھروں میں منتقل کر دیا یہ اس کی دیکھو ہستہ حالی چاہ دیواری سے رہ گئی ہے یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں صرف اس کے نقشنگاری کچھ رہ گئے ہیں باقی تو بکایا جا تو جو مکانوں نے اپنے گھر کسی مکانوں نے اس کی جگہ لے لی ہوئی ہے جدید تعمیرات کے مکان ادھر تعمیر ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی جگہ پر اس کو اپنے اندر جو ہے نا سمال لیا ہوئی ہے تو دوستو چلتے ہیں آپ کو محابتھان کے مقبرے کے داہلی راستے کے طرح لے کے چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ایک ہسٹری بتانا چاہتا ہوں غالب ممکان کا لاہور کا یہ بات جس کے اب اسحاری باقی ہیں اب سے چاہت دیواری اور مغرب کی جانت داہری راستے کے ساری ہیں محابتھان نے تعمیر کروایا تھا محابتھان جس کا نام اصل نام زمانہ بیک تھا مغل شہنج جنگیر اور شاہ جہاں کی شاہی فوج کا یہ رئی سپاہ صلاحات ہے اسے اسے ہان ہانہ نا یمین و دولہ کے القابات سے نواد آ گیا سولہ سوچ بائیس میں محابتھان نے جنگیر کے حلاب بغاوت کر دی اور جنگیر جنگیر کو اس نے اسیر بنا لیا تو ہندوستان اور قابل کے شہنجاہ ہنے کا اعلان کر دیا نور جہاں نے انتہائی ہوشیاری جہاں سے جہاں گیر کو اس کی قیس سے ازاد کروایا ہے وہ محابتھان فرارو کا دکھن چلا گیا تو دو سو یہ تھوڑی سی اس کی ہسٹری دی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ دیکھیں نہیں اس کے ساتھ باگ ہے اب اس کے کچھ جو ہے نا اسحاری بدباقی رہ گئے ہیں لوگوں نے دفتر وغیرہ کچھ گورمنٹ کے دفتر بنے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں کہ دیوار ہی بس کچھ رہ گئی ہے یہ پرانے دور کے مغلیہ دور کے یہ اس اینٹے وغیرہ اس کے جو جس کے ساتھ مسالے کے ساتھ وہ لگاتے تھے وہ ہے ہستہ حالی ہے بھائی یہ دیوار ہی ایک نشانی رہ گئی یہ پہار کا چھوٹا سیاں بچوں نے اپنے کھیلے اگرہ مسکن بنا رکھا ہے یہ پساد میں ایک یہ دیکھیں بہستہ حال دیوار ہی ہے اس کی نشانی نہیں تو دوستو آپ کو میں آگے اس کی اور ہسٹری بتاتا ہوں چینچہ جہاں نے اس کو تھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا اسی دوران سولہ سو ستائیس میں جہاں گی وفات پا گئے وہ محبتحان صدا سے محفوظ ہو گیا بعض محفوظہان نے شاہ جہاں کی طاعت قبول کالی شاہ جہاں نے اس کو اجمیر کا صوبے دار و دکھن میں آہم ذمہ داریاں سونگ دی سولہ سو چونتیس میں اس کا انتقال ہو گئے اس کی مید دلی متعلقہ دے گئے جہاں اس کی قبر کو ایک شاندار مقبرہ تعمیر کیا گیا ہے اس باغ میں موجود قبر کے بارے میں حیال کیا جاتا ہے کہ یہ محفوظہان کے دوسرے بیٹے لہرہ صفحان کی ہے جس کو اپنے والد ہے والد کی وفا کے بعد محبتحان کا لقم ملا وہ لہرہ صفحان دو مرزبہ قابل کا صوبے دار جی وہ صوبے دار رہا دو مرزبہ قابل کا کنٹرول کنٹرول جی دوستو یہ دیکھیں کھوڑی سی ڈسٹن میں ہوئی تھی آواز میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا تو میں آواز سی طرح آپ کے پاک پہنچ نہیں سکیں دوستو یہ دیکھیں سامنے سے ویو دیکھیں اس کا سامنے سے بھی کتنا خوبصورت ہے اس کا بھی یہ جی جناب سولہ سو چھتے میں قابل سے لیلی جاتے ہوئے اس کا انتقال ہو گئے یہ قبر محبتحان کے بیٹے لہرہ صفح کی ہے اس کا باقعہ ہی مشکری ساحتم ہو چکا ہے اور وہاں جدید تعمیرات ہو چکی ہے مقبرہ محبتحان چاہ دویت فزادنا وزارک نوادرات کے تنمجریہ اس نائٹی سیمٹی فائر کے تحرم فورت ساکرات دی گئے جی دوستو یہ دیکھیں نا یہ محبتحان کا یہ محبتحان کے بیٹے کی یہ قبر ہے لہرہ صفحان اس کا بڑا بیٹا تھا یہ لہرہ صفحان لیکن اسے کتبے کے اوپر چاروں طرف کچھ نہیں لکھا ہوا بلکل یہ قبر ہے اور کچھ بھی نہیں چار دیواریاں لوہے کے جنگلے لگے ہوئے ہیں بچے ادھر کھیل رہے ہیں بچوں نے اس کو اپنے کھیلنے کے لیے ایک ہے گرونڈ بنایا ہے خوبصورت باہر کو یہ کافی وسیع وری جگہ تھی جس کو نا لوگوں نے آپ نے مکانات تعمیر کر کے نا ادھر اس باہر کو بھی اپنے اندر سمیڑ لیا ہے صرف یہ حکومت کی نہلی کی وجہ سے ہے کہ حکومت اس کے اوپر توجہ نہیں دی اب کچھ توڑا سا اس کے اوپر کام کی ہے اس کی کمر کو ٹھیک کی ہے انہوں نے چار در میرے جنگلے لگا دیا فرش بنا دیا ہے لیکن ابھی بھی دیکھیں نا یہ کیا اس کا حال ہے یہ مکان آل دیکھ لیں مکان چانچ پیرے مکان ہے اس کے یہ بچے ادھر کرکڑ کھیرے ہیں یہ مغلیہ دور کی ایک شاندار اپنے دور کے وقت کے حکمران تھے سپاہ سلار تھے یہ ان کے اشارت جہاں گئے ہیں یہ محابت ہاں کے سپاہ اثار ہی سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں یہ دریا ہے کہ بگیچے ہیں بگیچے ایک اندر بچے وغیرہ کھیرے ہیں یہ درہت ہے اس ٹائم کا لگائی ہے محابت ہاں کے ہسٹری بتاتی ہے کہ محابت ہاں نے اپنے ہاتھوں سے یہ لگایا تھا ہے یہ اس ٹائم کا یہ بہڑ کا درہت ہے کسی اور چیز کا مجھے اس کا زیادہ مطال یعنی علم نہیں فیلال بہت پرانا درہت ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اسی ٹائم کا لگاوا ہے تو اس سے ہم باہر نکل دیں باہر چلتے ہیں تو امید ہے آپ کو میرا چینل پسند آیا اگر دوستو اگر میرا چینل کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائٹس کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور آپ نے دوستوں کو دوستوں سے بھی بول کے میرا چینل سبسکرائب کرائیں جی دوستو یہ تھی کہانی محبت ہاں کی تو اگر کچھ اس میں کو کمی بیش رہ گی تو کمنٹ میں زور لکھیں اوکے ٹل بائی بائی ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا